ہیلو ویلکم اینڈ اسلام علیکم ٹو ایری ون آپ لوگ مجھ سے تو واقف ہی ہیں بیٹا جن لوگوں نے مجھ سے پڑھا ہے نائنٹ انٹرنس کے اندر ایتھ ریگولر کے اندر آج ہم آپ سے کیجول بات کریں گے جس میں ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کو اب ریگولر کے اندر چیزیں کرائی جائیں گے تو بیٹا اس سیشن میں that is 2020 and 2021 اس سیشن میں میں آپ کو chemistry اور biology دونوں کے پورشن سے واقف کروا ہوں گا ان کی history کے بارے میں بتاؤں گا physiology کے بارے میں بتاؤں گا morphology کے بارے میں بتاؤں گا ان سے جڑے scientistوں کی کہانیاں equations کی کہانیاں ان سے related experiments اور results کی ساری کہانیاں یہ سب ہم جانیں گے آپ کے regular batch کے اندر chemistry اور biology کے اندر زیادہ detail میں ہم بات نہیں کرنے کی ضرورت ہم کو بس simple سا funda کیا ہے بیٹا کہ دیکھو ہمارے پاس یہ 5 chapters ہیں آپ کے جو chemistry کو cover کرتے ہیں اور یہ 5 chapters ہیں جو biology میں cover کرتے ہیں اب یہاں پہ دو چیزیں آ جاتی ہیں بیٹا دیکھو یہ جو chemistry کا chapter ہے third and fourth یہ دو chapters آپ کے most important chapters ہیں majority questions آپ کے school exams میں یا 11th entrance میں یا کسی بھی competition کے اندر انہی دو chapters کے اندر سے آپ کے رہتے ہیں یہ دو جو ہیں بیٹا پہلے دو یہ theory chapters ہیں اس میں کوئی numericals نہیں ہیں بس ہاں اس بار جو important چیز آپ سیکھیں گے بیٹا 8 سے 9 میں آنے کے بعد وہ یہ ہے کہ chemistry میں اب تک آپ نے numericals نہیں کیے تھے اس سال سے آپ کے پاس numericals introduce ہو جائیں گے ان گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کیوں کیونکہ numerical ہمارے پاس صرف انہی دو chapters کے اندر ہیں اور ان کو کرنے کی جو tricks ہیں shortcuts ہیں وہ آپ کو ہم یہاں پہ سکھائیں گے تو آپ کے لیے بہت ہی آسان طریقے سے آپ نے cable ہو جائے گا تاکہ آپ ان کو solve کر سکیں وہیں اس کے parallel اگر ہم biology میں آتے ہیں تو biology میں کچھ chapters ایسے ہیں جو آپ کے earth سے ہی related ہیں یا cell cell آپ نے earth میں بھی پڑھا یا crop production آپ نے earth میں پڑھا crop production کا related chapter ہے improvement in food resources cell as it is cell آپ کا موجود ہے یہاں پہ ہے نا تو یہ دو chapters آپ کے ایسے ہیں natural resources اس کا بھی کچھ portion آپ نے earth کے اندر پڑھا تو یہ کچھ chapters ہیں جو آپ کے جو ہیں related ہیں جن پہ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہی related chapters ہیں جن میں دو یا حد سے حد تین topics آپ کے extra بڑے ہوں گے باقی اور سب کچھ سیم ہے آپ کا اب یہاں پہ کون سے chapters important ہیں بیٹا دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس again دو chapter important ہیں ایک tissue اور دوسرا bio diversity یا diversity in living world یہ دو chapter ہمارے important ہیں کیوں important ہیں بیٹا دیکھو ان کا بھی خوف پیدا نہیں کرنا اپنے دماغ میں ان میں بھی کچھ important factors ہیں کچھ important چیزیں ہیں جن کو ہمیں جاننا ہے تو ان چیزوں کو ہی ہم توجہ رکھتے ہوئے آگے پڑھیں گے جن پہ regularly چیزیں پوچھی جاتی ہیں یا questions آتے ہیں آپ کے اور کیا ہے بیٹا اس کے علاوہ جو بھی آپ کے NCRT میں behind the book questions دے رکھے ہیں between the book activities دے رکھی ہیں تو ان activities کو بھی ہم discuss کریں گے class میں کیونکہ activities based questions آتے ہیں behind the book true and false fill in the blinds آپ کو دیئے ہوئے ہیں وہ بھی ہم discuss کریں گے plus جو material آپ کو یہاں سے دیا جائے گا اس کو بھی ہم آپ کے discuss کریں گے اور یہ ساری چیزیں بیٹا صرف آپ لوگوں کے لئے شروع کرائی جا رہی ہے duty strategy کے اندر تاکہ آپ کا year ہر ایک اچھے طریقے سے ہی prepare ہو جیسے کہ وہ ہونا چاہیے اور یہ ان prices کے اندر آپ کو مل رہی ہیں بیٹا جو market میں آپ کو comparison میں مل ہی نہیں سکتے ہیں plus انہی teacherوں سے جن سے آپ اب تک پڑھتے چلے آئے ہیں آپ demand کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہ ہماری physics کے class ان کی chemistry class ان کی biology class ان کی تو وہی teachers آپ کے لئے یہاں provided ہیں جو آپ کو اسی طریقے سے guide کریں گے ان سبھی subjects میں اس price میں that is unimaginable that is uncomparable so do not waste your time get yourself enrolled get yourself registered with duty society i am سید محمد نسر a faculty of duty society who will be teaching you chemistry and biology for the nine foundation for the current session of 2020 and 21 all your doubts are most welcomed all your questions are most welcome stay tuned best of luck and wait for my first lecture thank you very much